سلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے تین دلچسپ خبریں لے کر حاضر ہوں جس میں ہم پہلے ہمارے پر بات کریں گے دورہ انگلینڈ کے بارے میں نمبر دو پر بات کریں گے دورہ ویسٹ انڈیز کے بارے میں اور آخر پر سب سے بڑی خبر پی ایسل دوہزار بائس کے بارے میں ہے تو چلیں ویڈیو کو مزید شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ دورہ انگلینڈ کے ری شیڈیول ہونے کے امکانات بہت بڑھ گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انگلینڈ کرکر بار نے دورہ پاکستان بغیر کسی ویسے منصوب کیا تھا اور یہاں تھا کہ انگلینڈ کرکر بار نے اپنے کھلاڑیوں سے بھی پوچھے بغیر ہی یہ دورہ منصوب کر دیا جس کی وجہ سے انگلینڈ کے پرائم منسٹر بورنس جانسن نے بھی شدید برہمی کا اظہار کیا ہے اور ان کے اپنے کرکٹرز کی جانب سے بھی شدید تنقید کی جا رہی ہے اس لیے سیریز ری شیڈیول بھی ہو سکتی ہے اب دوسری خبر کے بارے میں بات کریں تو ویسٹن جیز کرکٹر بورنس کے جانب سے پاکستان کرکٹر کو یہ یقین دلایا گیا ہے کہ وہ اپنی سیز کھیلنے ایز پر شیڈیول دسمبر میں ضرور آئیں گے اور اب آپ کے ساتھ سب سے بڑی خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ پاکستان کرکٹر بورنس نے پی ایسل دو ہزار بائیس میں بڑے غیر ملکی کرکٹرز کو بلانے کے لیے ان کا معافضہ بڑھا دیا ہے اور اب پاکستان کرکٹر کے چیئر مین رمیز راجہ نے پی ایسل فرنچازی سے بات چیت کر کے غیر ملکی کھلاریوں کے لیے معافضہ بڑھا کر دائی سو ڈولر تک کر دیا ہے اور اب پی ایسل کو بھی آئی پیل سے بڑی لیگ بنانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں معافضہ بڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ بڑے بڑے غیر ملکی پلیئر پاکستان آئیں اور اس کی وجہ سے بڑی بڑی ٹیمیں پاکستان کا دورہ کرنے کے لیے آئیں گی کیونکہ جب ان کے پلیئر آئیں گے تو ٹیم کو بھی آنا پڑے گا اور اس سے پاکستان کرکٹر پاکستان میں کرکٹر کی واپسی ہوگی اور یہ پاکستان کرکٹر بورٹ کے لیے بہت ہی خوشائن بات ہے دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا تینکیو اللہ حافظ